السلام علیکم اینی سکوک بک میں آج پک رہا ہے فلاور پیزا جس کے لئے ہمیں انگیجنس چاہیے میں نے دو کپس کے قریب فلاور لے لیا ہے یہ میجرمنٹ میں نے سامنے رکھی نہیں ہے دو کپ میں نے بھر کے میدہ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی یہ میجرمنٹ میں نے سامنے رکھے ہیں یہ ایزیلی مل جاتے ہیں مارکٹ سے دو کپ بھر کے میدہ لے لیا ہے اس پانوی Import کے ایسٹ میں نے مشارکر رکھ لیا ہے اور یہ سپون میں نے جانے مینجرمیٹ ہے 1 TEE SPOON 2019 میں 1 TEE SPOON کے قریب میں نے اس میں ایسٹ میں دیا ہے پانے بھیگو کر رکھ لیا تھا کہ یہ ثورتòng گا گیا погرڑا کریں گے 1 TEE SPOON Salt as a taste اور ثورتher صoda واشتر 55 اب میں ساری چیزز میں مکس کر دوں گی one by one اور ہاتھ سے اچھے سے میں پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کو warm water سے نیت کر لوں گے اور لائسٹ میں میں ایسٹ مکس کر دوں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے warm water سے اس کو اچھے سے نیت کر لیجئے جب یہ اچھے سے گن جائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے اس کو میں ایٹ ہے جان میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لئے تاکہ یہ رائس ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی میں ڈال کر اس میں کو گھون لیجی گھوننے کے بعد پھر اس میں میں لازٹ میں ایسٹ ڈالوں گی اور تھوڑا کیونکہ اس کو ایک طرح سافٹ اور ڈو بنانی ہے جتنی سافٹ ہوگی اتنا اچھا میٹیریل ہوگا سب سے لازٹ میں میں یہ ایسٹ ڈال دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی رائس بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا یہ مل بھی ڈال سکتے ہیں اور سافٹ کرنے کے لئے اس کو اور دیکھیں بہت اچھا سافٹ گھون گیا ہے میں مزید ایسٹ کا موٹر ایٹ کر دوں گی جو ہم نے ریزول کر کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے گھون لیں گے اس کو رائس ہونے کے لئے اٹھار جار میں ہم رکھ دیں گے جب یہ ایک گھنٹے کے بعد رائس ہو جائے گا تو ہم اس کو واپس سے گھون کے پھر میں اس کو بتاؤں گی اچھا یہ چکن کا کھیما لیا ہے میں نے اس کو میلے میں اچھے سے دھوکے رکھ لیا تھا اس کے میں تھوڑا سا ایسا بول بنا کے میں سے دھوکے رکھ لیتی ہوں اور اس کو میں بناوں گی اس کے لئے میں نے یہ فلنگ کے لئے رکھی پیاس باری کاٹ کے رکھی ہے سکوئر میں اچھے سے کاٹ کے میں نے رکھ لیا ہے اس کا بھی ہاف پیس میں نے لیا ہے ہاف پیس رکھ دیا ہے شیملا مشلی ہے میں نے اس کو میں نے بہت سمال سائز میں کاٹ لیا ہے موزریلا چیز ہے میں میں اٹھ کروں گی آلیوز ہیں اس کو گاٹ کے اٹھ کروں گی سیڈ والے ہیں اور بغیر سیڈ کی بھی مل جاتے ہیں ہی سیلی ساس میں یہ بناوں گی چیلی ساس اور سویا ساس اٹھ کروں گی میں چکن میں اور زیادہ اگر سپائس چاہیے تو گرین چیلیز بھی کٹ کے کر کے ڈال سکتے ہیں اچھا فرائی پین کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب آلیو آئل لے لیا ہے چاہیں تو سادھا لے سکتے ہیں سمپل آئل اور سب سے پہلے میں کیمہ چکن کا اچھے سے اس کو پکاؤں گی تاکہ اس کی سمیل نکل جائے تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھ کروں گی کیمہ میں کیمہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا ہے اس میں ابھی میں مزید اور اٹھ کروں گی تھوڑا سا لگ رہا ہے مزید اٹھ کر دیں گے ابھی میں تھوڑا سا اور کیمہ لوں گی کیونکہ جب اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ تھوڑا کام ہے تو میں مسید اور ڈالوں گی سالٹ ایسا ٹیز جائے گا جب یہ اچھے سے پک جائے گا اس کی سمیل نکل جائے گی تو میں سالٹ ایسا ٹیز اس میں اٹھ کر دوں گی اور یہ دیکھیں اچھے سے میڈیم فلیم میں اس کو پکانا ہے کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے جلدی گل جائے گا کہ یہ کیمہ ہے جگن کا اور جب میں یہ تھوڑا سا کمی لگ رہا اس کو میں تھوڑا اور لے لوں گی کیمہ کو اس کے بعد ہم سارے سوسز ڈالیں گے اس کی جیسے کوک کر لیجئے میں اس میں تھوڑا سا اور کیمہ اٹھ کر دیتی ہوں تاکہ ہمارا میٹیریل تھوڑا اچھا سا بن جائے اس کو اچھے سے کوک کر لیجئے اقریبن پانچ منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پہ پکانے کے لیے جب اچھے سے یہ بن جائے گا کوک ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں سارے سوسز اٹھ کروں گی اب اس کے اندر میں دیکھیں میں نے سب اچھے سے اس کو بھون لیا ہے پک گیا ہے پانچ منٹ اب میں اس کے اندر سویاں سوس ون ٹیبل سپون کے قریب چلی سوس میرا ٹو ٹی سپن کے قریب چلا جائے گا جتنا تھا اس کے اندر چاہے تو ریڈ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اگر سپائس پسندے گی چلی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں سالٹ ایسا ٹیس ڈال دوں گی پھر اچھے سے مکس کر لوں گی ون ٹی سپون کے قریب میں نے سالٹ ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو فل فلیم میں پکاؤں گی پانچ منٹ جب یہ اچھے سے پک جائے گا اس کو ہم تھنڈا ہونے رکھ دیں گے پھر ہم اپنی ہم ڈو تیار کریں گے ڈو اچھے سے اس کو ایٹر جان میں رکھا ہوا ہے تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے بعد رائز ہو جائے اور یہ آٹا جو ہے رائز ہو چکا ہے اس کو میں نے اچھے سے نیٹ کر لیا واپسی اور فلور جو ہے میں نے فلور کی دستوں کو ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اس کو ایسے گون لینا ہے اور دو پیڑے بنا لینا ہے جب دو پیڑے بنا لیں گے اس کو پھر ہم الگ الگ بیل لیں گے الگ الگ بیلنے کے بعد میں اس کی ٹرین میں اس کو رکھ دوں گی جو فیلنگ کروں گی اور اس کی اوپر سے جو اس کو کور کروں گی اس کو الگ سے بیل لوں گی اچھے سے آٹے کو زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو نکال لیجئے ایکسٹرا کو ریموف کر دیجئے اور آٹے کو اچھے سے بول بنا کر اس کو بیل لیجئے اس کو اس کے بعد میں فلنگ کرنا بتاؤں گی فلنگ اور کٹنگ کیسے کرتے ہیں فلاور کی تو اچھے سے میں نے اس کی بولز بنا لی ہے ہم اس کو بیل لوں گی اور ابھی اس کو میں نے اچھے سے بیلن سے بیلن سے بیلنے نہ ہے اچھے سے اس کے بعد پھر ہم چلیں گے فلنگ کے طرح جب یہ اچھے سے مل جائے گا تھوڑی سی ڈسٹ لگا کے بھی بیل سکتے ہیں نہیں میں نے اچھے سے بیل دیا ہے دونوں میں نے کرنے کے لیے بیل دیا تھے بولز میں نے اچھا اب میں اس میں فلنگ کروں گی فلنگ سب سے پہلے کیمے کی جائے گی اس کو سرکل میں ہم فلنگ کریں گے فلنگ کرنے کے بعد میں اس کے اندر سارے شیملہ مرچ آنین اور اچھا لاسٹ میں میں اس میں باربیکیو ساس اور کیچپ ڈالوں گے تھاکہ اس کا فلیورہ مزید اچھا ہو جائے سرکل میں اس فلاور کا بنتا ہے اس ٹیپ سے آپ فلنگ کرس کر لیجئے اس طریقے سے فلنگ کرنے کے بعد ہم اس میں پہ ساری چیزیں ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھے میں سرکل بنانا ہے اس کا تاکہ نہ زیادہ ویسا ہو کورنر پہ ہو بس سینٹر میں ہی رکھنا اس کو کیمے کو اچھا اب میں نے اس میں جو ہے اس کو میسک کر کے سرکل بنا لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو فلنگ کر دوں گی اب میں اس میں شملا میرچٹ کروں گی اس کے بعد میں انینڈ ڈال دوں گی انینڈ کے بعد شملا میرچانی نے ایک ساتھ کر کے رکھ سکتے ہیں سینٹر میں میں کیمہ رکھوں گی یہ دیکھیں میں نے سینٹر میں کیمہ رکھا تھا اور اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ موزریلہ چیز ایٹ کر دی سینٹر میں ویسی کیمہ رکھنا ہے جیسے میں نے بتایا تھا سائی ڈوں میں میں نے رکھی سینٹر میں ڈال کے یہ میں نے باربی کیو ساس ڈال دیا کیچپ میں اس کو ڈال دوں گی سوٹر میں میں اس کو اوپر سے کور اپ کر دوں گی دوسری جو میں نے پیزے کا ایک بھو بنا کے رکھا ہوئے دو تو میں اس کو ایک بنا کے رکھ لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا ہے اچھا میں پانی کی مدد سے اس کو پورا پیس میں اکتماس اس کو سیٹ کر دوں گی پانی لگا کے سائی ڈوں سے ہم اس کو کور اپ کر سکتے تاکہ اس کے اندر کا مٹیریل نہیں نکلے اچھے اس کو پیسٹ بنا کے پانی سے کور اپ کر لیجے تاکہ یہ نہیں نکلے اس کے سائٹوں سے مٹیریل اچھا اب میں بیچ میں ایک باؤن رکھوں گی تاکہ اس کی جو فلاور کا ایک شیپ ہے وہ اچھے سے آ جائے اور اب میں اس کو کور کروں گی سب پورا فلاور کو پھر میں اس کی کٹنگ بتاؤں گی کیسے کرنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد پھر میں اس کو بیک کرنے رکھوں گی 150 ڈگری پہ 15 سے 20 منٹ کے لیے میں اس کو بیک کروں گی پیسے کو جب یہ اچھے سے آپ اس کو پیسٹ بنا لیں اس کو کور اپ کر لیں پانی کی مدد سے دین اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے فلاور سٹائل کی یہ اچھے سے ہو گیا ہے اور میں نے اس کو کٹنگ کر دینی ہے اس ٹائل سے جیسے لیوز بنتے ہیں فلاور کی پتیاں ہوتی ہیں ہمارا سلو سلو کر کے کرنا ہے اور اس طریقے سے کٹ کرنے کے بعد پھر میں سینٹر میں اسے بھی کٹ کروں گی تھاکہ اس کی لیوز اچھی سے نظر آئے یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی لیوز بنا لیں گے اس کے بعد میں اس کو بیک کرنے رکھ دوں گی ٹائل ضرور کیجئے گا بہت ہی ہمیں بنتا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں نے سینٹر میں سے بھی اس کی کٹنگ کریے فلاور کی طرح اوپر سے میں نے آلیوز کی گارنش کر دیا تھا آلیوز سے میں نے اس کو اور بہت مزے کا بنتا ہے بہت ہی ہمیں بنتا ہے ٹائل ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ